السلام علیکم ویوبرز آج میں آپ کو دینے چاہ رہی ہوں گو بی گھٹالا کے ریسپی جی جس کے لیے چاہیے ایک ادت تیاز چاپ کی ہوئی پھوڑے سی گرم مسائل ہیں ریڈ چلی ہیں جس میں لونگ ہے تیز پتہ ہے چھوٹی بڑی لائچی ہے اور کالے مرچ سفیز زیرہ ہے لہسن ادرکہ پیسٹ ہے اور اس کا مہین انگریڈنز گو بی اور مسائلوں میں ہیں سب سے پہلے میں یہ سارے ڈرائی انگریڈنز میں ایڈ کروں گی سوپ جس میں ہیں لال مرچ ثابت تین سے چار عدد تیز پتے کا ایک پیس ایک بڑی لائچی دو تین کالے مرچ اور دو تین لونگیں ان کو خوب اچھی طرح سے فرائ ہونے دیں گے کہا جائے کوئی ان کو طرخ نہیں دیجئے جیسے ہی طرخ تین ہیں جیسے اب دیکھیں گے زیرہ بھی کرنکل ہو رہا ہے کرنکل ہو رہا ہے اس کے ساتھ زیرہ اور تمام مسائلیں کرنکلز ہو رہے ہیں فرائی ہو رہے ہیں دیکھیں جی ای بڑا فٹ رہے دھوان دھوان ہو رہا ہے گے تو ہاں جی اب میں اس میں دھوان دھوان ہوتے ہوئے میں میں نے اس میں کالر میں اضافہ کرنے کے لیے اور ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے میں نے اس میں ایڈ کی ہری مرچیاں کٹی ہوئیں تین سے چار اور فوراں ہی میں نے اس میں ڈال دیا جنجر گالک کا پیسٹ تھا کہ میرا مسالہ جلے نہ چلیں جی ویوورز اب یہ سارا مسالہ جنجر گالک کا پیسٹ ون سپون آپ نے دیکھا تھا مرہا ہوا وہاں پر اور زیرہ تھا ون ٹی سپون ابھی ساری چیزیں فرائی ہو رہی ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی ون انین چاپ کی ہوئی کیونکہ ہم بنا رہے ہیں گوبی گھوٹالا تو انڈا گھوٹالا سنا تو ہوگا آپ نے یہ ہے گوبی گھوٹالا تو اس کی لیوی پیاس کو ہم کو انڈا گھوٹالا کی طرح ہی اس کو کٹنی ہوگی یعنی کہ چاپ کرنی ہوگی ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم فرائی کریں گے اتنا فرائی کریں گے اچھا جی یہ دیکھیں جی یہ یہاں پر لال مرش دی ہے میں نے کسی ہوئی ایک ٹی سپون اور نمک اور حلدی لیے ہاف آف ٹی سپون یہ ریشو بلکل بلکل پرفیکٹ ہے آپ ایسے ڈالیں گے تو بلکل صحیح بنے گا اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے میں پان اس میں کیوں ڈالا میں اس لیے کہ تمام مسالے ہمارے وہاں پر فرائی ہو رہے ہیں اگر ڈرائی مسالے ڈالیں گے تو ایک تو ان کا جلنے کا ہے دوسرا یہ کہ پھر اس میں بیچ میں ہمیں اور کوئی پانی نہیں ایڈ کرنا یا خود کو کھو جائیں گی ویورز گوبی گھوٹالا بنانے کیلئے ہمیں چاہیے یہ ایک عدد پیاز چاپ کی ہوئی ایک عدد بڑا سائز کا ٹیمارٹر جو ہم نے قدو کش کیا ہوا ہے جی ویورز یہ دیکھیں جی بہت اچھی طرح سے پیاز ہو گئی ہے ہلکی گولڈن سی اور اب ہم نے اس میں ڈالا ہے ٹیمارٹر کا کش کیا ہوا نہیں سوری جی سوری ابھی ہم نے اس میں ڈالا ہے لال میرش کا اور لال میرش حلدی اور نمک کا تیسٹ جو پانی میں مکس کر کے ہم نے رکھا تھا سوری ویورز اچھا جی تو وہ ہم نے ڈالا اب یہ مزے سے پک رہا ہے کیونکہ اس کے اندر پانی ڈالا ہوا تھا صحیح دو تین ٹیبل سپون کے قریب تو اس کو پانی کے ساتھ یہ سب چیزیں پک رہیں گے گوبی گھوٹالا بنانے کیلئے ہم یہ سب چیزیں تو کرنی پڑیں گی تب ہی تو ہمیں مزے کا گوبی گھوٹالا ملے گا جی گوبی تقریباً میرے پاس ہاف کیجی کا پیس تھا اس میں سے جو اس کا بارم پار ہوتا ہے وہ تو میں نے نکال کے رسکارٹ کر دیا اوپر سے جو اس کی پلارس تھیں اس کو میں نے اس سائز میں کاٹ لیا ہے اب جی یہ مسالے کے ساتھ گوبی فرائی ہونے لگی ہے ہاں جی گوبی گھوٹالا بنانے کیلئے یہ مسالے کے ساتھ گوبی فرائی ہونے لگی ہے ہم ایک آدمینٹ تک اسے فرائی کریں گے تمام مسالوں کے ساتھ پھر اس میں ڈالیں گے ٹیمارٹر کا کش کیا ہوا اس کے بعد ہمارا کام ختم پھر کرے گا چولا اپنا کام جی پھر ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے جی تو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرائی ہوتا ہوا آئل آپ اس سائیڈوں سے دیکھ رہا ہے اس میں گوبی فرائی ہو رہی ہے تمام مسالوں کے ساتھ کچھ دیر مسالوں کے ساتھ میں فرائی کروں گی تاکہ مسالے اور گوبی یک جاں ہو جائیں ویورز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک دیجئے اور شیئر کیجئے فرینڈز میں اور فرینڈز کے فرینڈز میں جی تو ویورز اب میں نے ڈال دیا اس کے اندر ٹیمارٹر کی کش کی جو ہم نے رکھی ہوئی تھی پیورے تو نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ پیورے میں تو اس کو چھاننا پڑتا ہے اس کی سب چیزیں نکالنے پڑتے ہیں بیس ڈسکارٹ کرنے پڑتے ہیں ہیڈ چھلکا تو ہم نے اس میں سے ڈسکارٹ کیا ہوا ہے چینل جی یہ بہت اچھے سے اب پک رہا ہے گو بی گوٹالا گو بی گوٹالا مسالوں کے ساتھ ویورز مسالوں کے ساتھ پک رہا ہے میں ہلکی آج پر اس کو چھوڑ دیا ہے تقریباً پانچ منٹ کے بعد میں نے اس کا کور ہٹایا تو یہ دھوان ہوا ہوتا ہوا اب تقریباً یہ سوفٹ ہو چکا ہے کیونکہ گو بی تو بہت جلد پک جاتی ہے آلو سے بھی جلدی پک جاتی ہے گو بی تو چینل جی ہم اس پھر بھی توڑ کے دیکھتے ہیں ہاں جی بلکل یہ سوفٹ ہو گئی ہے ہاں جی یہ ڈن ہے اب ہم اس کا بنائیں گے گو بی کا گوٹالا جی گو بی کا گوٹالا بننے جا رہا ہے ویورز ہم ایسے بھونیں گے تھوڑا سا بہت اچھی طرح سے چمچ کی بیک سے اس کو پریس کریں گے اسے ایسے ہاں جی تاکہ یہ اچھے سے بنیں گو بی گوٹالا ہمیں اس میں کوئی انڈا ڈالنے کی ضرورت نہیں یہ ویسے ہی اتنا یم ہوگا اتنا یم کہ آپ کی سوچ ہوگی کیونکہ میں اسے کھا چکی ہوں اور کھانے کے بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے جی بہت ہی کیونکہ میں ہر اپنے ڈش کو پہلے کھا کے چک کے دیکھتی ہوں کہ میری کسی چیز میں کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی اگر رہ جائے تو پھر میں وہ چیزیں اپ ڈیٹ کر دیتی ہوں یہ بہت ہی یم بنی ہوئی ہے اب اس میں میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون ہرہ دھنیا یوں تو اس میں اس کی ضرورت نہیں تھی ویڈا ایسے ہی کلر کو خوبصورت دینے کے لیے بنایا ہے ویڈا گو بی گوٹالے کو ہرے دھنیا کی کوئی نید نہیں تھی شنے جی اب یہ ہم ہو گیا ہے اس کا تھوڑا سا پانی جو ہوگا وہ ہم اس کو ٹرائے کر دیں گے گو بی گوٹالہ ریڈی ہو رہا ہے اب دیکھیں جی سائیڈوں پہ آئل نظر آ رہا ہے اس کا مطلب پانی اس کا ٹرائے ہو چکا ہے اب ہم اسے کرنے لگے ہیں ڈش آؤٹ جی ویورز اب ہم اسے کرنے لگے ہیں ڈش آؤٹ اور تو ویورز گو بی گوٹالہ بنانے کی آسان یہ دیکھیں بیچ میں اس کے کہیں سے بھی کریں گے آئل آ جائے گا سپریٹ ہوتا ہوا تو مین کہ گو بی گوٹالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے چلے جی اب ہم کرتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ میں ڈش لینے آگے گئی تھی جی چلے جی دیکھیں کتنا مزیدار ماشاءاللہ بہت ذائقہ نمک نرد سب کچھ پرفیکٹ چلے جی دیکھیں اور کھائیں مزے سے بنا کر فیڈبیک ضرور دیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی